اسلام علیکم فرنڈز اس ویڈیو میں کانٹرول پینل کو دیکھیں گے اس کی وائرنگ کس طرح کی جاتی ہے وہ میں آپ دوستوں کو بتاؤں گا تو چلیے دوستو سٹارٹ کرتے ہیں دوستو سبسکرائب کریں ٹاک ٹو یو پرو یوٹیوب چینل کو ساتھ میں بل آئیکن پر کلک کر کے آل نوٹفیکیشن کو انیبل کر دیں نئی ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دو پمک کا پینل ہے یہ دیکھو پمپ ون پمپ ٹو ٹھیک ہے یہ سلیکٹر سے جس میں دو لگی ہیں ادھر آف پوزیشن پر اے پہ کریں گے تو آٹو ہو جائے گا اور ایم پہ کریں گے تو مینوال ہو جائے گا ٹھیک ہے اور ساتھ میں ادھر یہ دو انڈکیشن لیمپ ہیں یہ پمک کا سٹیٹس دینے کے لیے ون اور ٹو کے لیے اور یہ ساتھ میں پاور کا انڈکیشن لیمپ ہے ٹھیک ہے اب اندر اس کا جو ہے دیکھتے ہیں وائرنگ کس طرح کی جاتی ہے یہ دیکھ لیں دوستو یہ اس کا اندر کا سامان ہے اس میں دو مگنیٹک کنٹکٹر لگے ہوئے ہیں ساتھ میں ادھر ایک چینج اور ریلے لگا ہوئے یہ دیکھیں یہ چینج اور ریلے اور یہ دو ساتھ میں جو ہیں یہ فیوز ہے اس کے اندر فیوز ہے سیفٹی کے لیے ٹھیک ہے ادھر دوستو ساتھ میں ایک ٹرسفارمر لگے ہوئے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ٹونٹی فور رڈ کا ٹرسفارمر ہے ساتھ میں ادھر دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کنٹکٹر یہ ہے دو پم کے لیے ایک پم کی وائرنگ ادھر لگنی ہے دوسرے پم کی وائرنگ ادھر لگنی ہے یہ جو ساتھ میں ہیں یہ جو شارٹ ہوئے ہیں دونوں یہ وارٹر ٹنگ کے لیے ہیں فلات سوچ جو وارٹر ٹنگ میں لگتا ہے یہ ادھر سے وائریں آئیں گی دو تو یہ اس کے لیے ہے ساتھ میں جو دو خالی ہیں یہ پریشر سوچ کے لیے آٹو میں آن آف کرنے کے لیے ادھر پریشر سوچ کی وائریں لگیں گی تو یہ آن آف ہوگا اور دوستو اس کے ساتھ ادھر سرکٹ بریکر لگا ہوا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ٹونٹی فائف ایمپیئر کا ہے یہ سنگل فیز ہے اس کی وائرنگ دوستو ایک ایک وائر ٹریس کریں گے کہ کون سی وائر کہاں پہ لگنی ہے ٹھیک ہے دوستو سب سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں اندر پاور سے اور ایک ایک میں فالو کر کے دوستو کو بتاؤں گا کہ ادھر سے وائریں کدھر جانی ہیں اور کدھر کنکٹ ہونی ہیں دوستو اگر یہ دیکھیں ہم فسٹ ادھر سے سٹارٹ کرتے ہیں سرکٹ بریکر سے ادھر سے ہماری وائریں نکلی ہیں یہ دیکھیں ریٹ اور بلیک ٹھیک ہے اور ساتھ میں جوئے نے ایک گری کلر کی ہے چار وائریں اندر سے اوٹ ہیں ایک گری ایک ریڈ اور دو جوئے ہیں یہ بلیک ہیں ٹھیک ہے تو ریڈ ادھر آئی ہے یہ مگنیٹک کنٹیکٹر میں ادھر سے یہ دیکھیں مگنیٹک کنٹیکٹر میں ایسے آئی ہے ادھر سے اس کے بعد دوسرے کنٹیکٹر میں بھی ادھر آئی ہے یہ دیکھیں یہ جو فسٹ پوائنٹ ہے ایل ون ادھر اور یہ بھی ایل ون ادھر لگی ہے ریڈ کلر کی ٹھیک ہے فیز اس کے بعد اسی ریڈ کے ساتھ ایک گری کلر کی بھی ہے اس سرکٹ بریکر میں یہ گری کلر کی وائر جو ہے یہ بھی ایسے آئی ہے اس کو بھی ٹریس کرتے ہیں یہ دیکھو ایسے آکے ادھر ایسے آکے یہ آئی ہے فیوز میں ٹھیک ہے یہ ادھر یہ فیوز میں لگی ہوئی ہے ادھر آپ دیکھ سکتے ہیں نمبر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آر اس کے اوپر لکھا بھی ہے نمبر ٹھیک ہے یہ اس فیوز میں آئی ہے اس کے بعد فیوز سے نکل کے ادھر آئی ہے ٹرس فارمر میں یہ دیکھیں یہ ٹرس فارمر کی سپلائی ادھر آئی ہے فیوز اور دوسری بلیک ادھر سے نکلی ہے یہ دیکھیں بلیک دو ویریں گئی ہیں ایک آپ کی آئی ہے ادھر اس لائن پہ یہ دیکھ لیں ادھر یہ جو تیسرا پوائنٹ ہے ال تھری اس پہ لگی ہے بلیک ادھر سے نکل کے پھر دوسرے کنٹیکٹر جو ہے اس کی بھی ال تھری پہ لگی ہے اور سکنڈ بلیک جو ہے جو ادھر سے ڈبل نکلی ہے وہ سیدھا ادھر آئی ہے آ کے ادھر یہ دیکھیں یہ کنکٹر جو ہے اس کنکٹر سے ہو کے واپس ادھر آئی ہے ٹرس فارمر میں ٹھیک ہے اور کنکٹر سے جو دوسری ویر نکلی ہے نیوٹرل وہ ادھر آئی ہے سیدھا یہ انڈیکیشن لیمپ میں یہ دیکھیں ادھر سے گھوم کے گئی انڈیکیشن لیمپ ادھر آئی ہے اس کے بعد ادھر سے نکل کے یہ دوسرے میں آئی ہے ادھر ٹھیک ہے دوسرے سے نکل کے یہ تیسرے میں ادھر آئی ہے یہ تینوں میں گھومی ہے ادھر نیوٹرل ٹھیک اس کے بعد دوستو یہ جو فیض ہے دیکھیں ادھر سے آیا ہے آر جس پہ لکھا ہوا تھا فیوس کے تھو ادھر سے اس مگنیٹک کنٹیکٹر میں آیا ہے ادھر سے نکل کے پھر دوبارہ اس مگنیٹک کنٹیکٹر میں گئے ہیں اور ادھر سے آؤٹ ہو کے یہ سیدھا ادھر آیا ہے انڈیکیشن لیمپ میں جو پاور سٹیٹس شو کر رہا ہے یہ ادھر یہ دیکھیں ادھر آ کے یہ اس پاور سٹیٹس میں ادھر آیا ہوا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ٹرسفارمر کے جو آؤٹ پٹ ہیں یہ یہ دیکھیں اندھر یہ ٹرسفارمر کے آؤٹ پٹ ہیں ایک آیا ہے ادھر ریلے میں یہ دیکھیں اس ریلے میں ادھر آیا ہوا ہے ٹھیک ہے ادھر ریلے سے نکل کے ادھر یہ کنٹیکٹر میں آیا ہوا ہے پھر ادھر کنٹیکٹر سے ہو کے یہ دوسری لین جو ہے کنٹیکٹر کی اس میں آیا ہوا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ جو وائر ہے ریڈ کلر یہ دیکھیں ٹرسفارمر کا آؤٹ پٹ ہے یہ فیوز سے نکلی ہے ادھر فیوز سے نکل کے ادھر واپس آئی ہے ادھر یہ کنٹیکٹر میں یہ دیکھیں اس کنٹیکٹر میں آئی ہے ٹھیک ہے یہ جو وائر ٹینک کو کنٹیکشن لگنے ہیں ادھر سے پھر لوپ ہو کے یہ دو نمبر دیکھیں ادھر آئی ہے ادھر سے پھر دوبار آئی ہے اس میں تین نمبر میں ٹھیک ہے تین نمبر سے ہو کے یہ ادھر سے ہو کے ایسے آئی ہے تین نمبر یہ اس میں جو سیلیکٹر سوچ ہے آٹو اور می نل کا اس میں لگی ہوئی ہے اسی سیلیکٹر سوچ سے جو چار نمبر وائر نکلی ہے یہ دیکھیں ادھر یہ وائر نکل کے چار نمبر ادھر آئی ہے یہ جو پریشر سوچ کے کنیکشن لگنی اس میں آئی ہے یہ دیکھیں ادھر اس طرف چار نمبر اس کے بعد یہ پانچ نمبر وائر ہیں اور ادھر یہ دیکھیں یہ لوپ ہوئے ہیں اس سیلیکٹر سوچ سے اس سیلیکٹر سوچ میں یہ لوپ ہے اور پھر ادھر سے وائر نکل کے اس سیلیکٹر سوچ میں لوپ ہوا ہے مطلب ہے ادھر سے آئی ہے یہ دیکھیں ادھر سے ادھر سے آئی ہے ادھر اور ادھر سے پھر لوپ ہو کے ادھر آئی ہے ٹھیک ہے اس میں سے پھر یہ دیکھ لیں یہ اس طرح سے اس کا کنکشن ہے یہ یہ تینوں آپس میں شارٹ ہیں ٹھیک ہے اب اس میں سے یہ پانچ والا جو ہے نمبر پانچ یہ ٹریس کرتے ہیں تو نمبر پانچ ادھر آیا ہے پانچ نمبر وائر ہماری یہ ہے یہ یہ ہماری پانچ نمبر وائر ہے جو ادھر لگی ہوئی ہے یہ مگنیٹک کانٹیکٹر جو ہے اس میں ٹھیک ہے ادھر اور اس میں سے نکل کے پھر یہ دوسرے میں لگی ہوئی ہے ادھر ٹھیک ہے اس میں سے نکل کے پھر گئی ہے نیچے ریلے میں یہ دیکھیں ادھر پانچ لکھا بھی ہے لاسٹ میں یہ پانچ ٹھیک ہے دوستہ یہ دونوں واپس میں لوپ ہیں پانچ جو ہے یہ دیکھ لیں دونوں پانچ ہیں اور ادھر آکے یہ ختم ہوئی ہے ٹھیک ہے دوستہ اب آ جاتے ہیں ادھر اس طرف نمبر سیکس اور نمبر سیون یہ وائر ہیں تو سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں یہ نمبر سیکس نمبر سیکس ادھر سے آئی ہے یہ نمبر سیکس وائر ہے یہ دیکھ لیں دوستہ ادھر اس کانٹیکٹر میں یہ لگی ہوئی ہے یہ ٹھیک ہے یہ ادھر لگی ہوئی ہے کانٹیکٹر میں نمبر سیکس آپ دیکھ سکتے ہیں اسی سے پھر ایک وائر نکلی ہے یہ اور نیچے ادھر لگی ہوئی ہے یہ ریلے میں یہ دیکھ لیں اس کے بعد دوستو نمبر سیون یہ نمبر سیون ہے نمبر سیون آ جاتے ہیں یہ ایسے آئی ہے اس کو ٹریس کرتے ہیں یہ نمبر سیون ہے دوستو یہ دیکھ لیں یہ آئی ہے ادھر اس کانٹیکٹر میں یہ لگی ہوئی ہے اس کو ذرا سیور میں کر لوں آپ دوستو کو نظر آ جائے یہ نمبر سیون ادھر لگی ہوئی ہے اے ون پہ ٹھیک ہے یہ دیکھ لیں کانٹیکٹر کا جو اے ون ہے اس پہ یہ لگی ہوئی ہے یہ دیکھ لیں ٹھیک ہے دوستو اس کے بعد ادھر سے نکلی ہے اور واپس آئی ہے ادھر ریلے میں دیکھ لیں نیچے ریلے میں ادھر لگی ہوئی ہے اوکے اوکے دوستو اس کے بعد ادھر یہ ویر رہ گئی ہے آٹھ جس پہ لکھا ہوا ہے یہ ادھر سے نکلی ہے ریلے سے آٹھ نمبر اور ادھر آئی ہے کانٹیکٹر میں ادھر آپ دیکھ سکتے ہیں ادھر لگی ہوئی ہے کانٹیکٹر میں ٹھیک ہے ادھر سے پھر نکل کے آئی ہے یہ دوسرے کانٹیکٹر میں ادھر یہ دیکھ لیں اس جگہ میں اس کے بعد یہ ویر رہ ہیں دوستو جو پمپ میں آئی ہیں یہ لائن ون یہ دیکھ لیں لائن ون جس میں ادھر لکھا ہوا ہے ٹی ون اور ٹی تھری یہ ادھر آئی ہیں یہ ایک پمپ کی ہیں ٹی ون اور ٹی تھری اور ساتھ میں دوسرے کانٹیکٹر سے جو آئی ہیں یہ دیکھیں ٹی ون اور ٹی تھری یہ دوسرے پمپ کی ہیں یہ دیکھ لیں دوستو دوستو یہ تھی اس کی ویرنگ کی ڈیٹیل امید ہے آپ دوستو کو سمجھ آگئی ہوگی یہ کس طرح ہم نے ویرنگ کرنی ہے بقید ہے ایک ایک ویر ٹریس کر کے میں نے آپ دوستو کو بتا دی ہے اور امید ہے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ اس کو خود ڈریسنگ کر سکیں گے تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی مزید ایسی ویڈیو کیلئے پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ میں بیل آئیکن پر کلک کر کے آل نوٹیفکیشن کو انیبل کر دیں اللہ حافظ